اسلام علیکم ایورس آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں مندی کے چامل بنانے کا طریقہ بہت ہی سیبردست کھلے ہوئے اور خوشبودار سے یہ چامل بن کے تیار ہوتے ہیں اس مندی چامل کو بنانا بہت ہی آسان ہے کم چیزوں سے اور بہت ہی جلدی بن کے تیار ہوتی ہے کھانے میں بہت ہی مزیدار لگتی ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اس ویڈیو کو کمپلیٹ واش کریں تو پھر چلیے اس کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے تو سب سے پہلے ہم مندی کا خوشبودار سے مسالہ بنائیں گے اس کے لئے یہاں پا لے رہے ہیں ایک چامل شاہ سیرہ اگر آپ مندی سے آدھا بنا رہے ہیں تو سب چیزوں کی کونٹیٹیں بڑھا دیں آدھا لیں گے جائفل یہ بہت سٹرانگ ہوتا ہے ایک بڑی لہچی لیں گے تھوڑا سا لیں گے جاویتری پھول اور ساتھ پہ لیں گے بادیاں کا پھول تو یہ تھوڑے سی ٹوٹے ہوئے ہیں چار سے پانچ لیں گے سب سلائچی اور تھوڑے سے لیں گے لاؤں ایک چماش لیں گے سیرہ اور ایک چماش کالی مرچ دو تیز پتہ لیں گے اور دو لیں گے سوکی لال مرچے دو چماش لیں گے سابی دھنیا اور تھوڑے سے لیں گے دارچینے کی پیسز ان سب چیزوں کے علاوہ یہاں پر آپ بلیک لیمان اور تین سے چار اسپون سوکی گلاب کی پتیاں بھی لے سکتے لیکن ہم دونوں چیزوں کو سکیپ کرتی ہیں اور اسے یہاں پر ہم ہائی فلیم پر روشٹ کر لیں گے اس کے خوشبہ بڑھانے کیلئے آپ اس میں ون ٹی سپون سونف بھی ایڈ کر سکتے لیکن ہم سونف کو بھی سکیپ کرتی ہیں اگر آپ اس میں کالا نیمبو سوکی گلاب کی پتیاں اور سونف ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر یہ روشٹ ہو کے تیار ہو چکے ہیں اس کو پرے تھنڈا کریں گے اور اس کے بعد اس کا پوڈر بنائیں گے اس کا پوڈر بنائیں گے ہم اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے اور یہاں پر پوٹ میں اوئل کو اچھے سی گرم کر لینا ہے اس میں ڈالیں گے تھوڑے سی ڈائف روٹس کاجو بادم اور کشمیش تو یہ گارنیش کے لیے ہے تو سب سے پہلے کاجو اور بادم کو ہم فرائی کر کے نکال دیں گے کشمیش بہت ہی جلدی فرائی ہو چاہتے ہیں تو اس کو سب سے لاش میں فرائی کریں گے تو کچھ ہی دیر بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کاجو بادم کا کلر ہلکی سے چینج ہو رہا ہے اس کو ہم نکال دیں گے اور اسی اوئل میں ڈالیں گے کشمیش اور اسے میڈیم فرائی کریں گے کچھ دیر بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کشمیش بہت ہی اچھے سے بھول چکے ہیں اس کو ہم نکال دیتے ہیں اور یہاں پر گرہ میں اور اسی میں ڈالیں گے دو دیش پتہ اس کو ہلکے سے فرائی کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی کھڑے مسالے ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نہیں ڈال رہے ہیں تو یہاں پر کھڑے مسالوں کی ضرورت تو بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ ہم اس کا پورڈر آئٹ کریں گے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں آپ کو پسنے ہیں تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس پیاس کو براؤن کلر آنے تک فرائی کرنا ہے کچھ دیر بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پیاسا کلر بڈال ہو چکے اب اس میں ڈالیں گے فریش ادرک لیسن کا پیسٹ تو یہ چاہے گا دو چمچ مسالے اگر فریش ہوں گے تو مندی کا ٹیسٹ بہت ہی بہترین آئے گا تو آپ مسالے فریش ہی ڈالیں ادرک لیسن کی پیسٹ کو آئیل میچے سے فرائی کریں گے اسے جو اس کی خوشبوں اور بھی اچھی آتی ہے اب اس میں ایڈ کریں گے نمک تو یہ ہے تین چمچ ایک کلو باشمتی چاہنگ کی ہم مندی بنا رہے ہیں اور چاہنگ کو ہم آدھا گھنٹا پہلے پانی میں بھگو دیے ہیں اب اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا چوب کیا وہاں دھنیا ساتھ میں ڈالیں گے یلو فوٹ کلر اور اسے مکس کریں گے آپ جتنا چاہنگ لے رہے ہیں اس کے ساپ سے آپ اس میں نمک ایڈ کریں ہرے دھنیا کو آئل میں فرائی کریں اس کا فلیور اور بھی اچھا آتا ہے اس کے ساتھ آپ ہری مرچیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے دیر چھک پانی تو پانی بھی آپ اپنے چاہنگ کی ساپ سے ہی ڈالیں پانی ڈالنے کے بعد اسے ایک بار مکس کریں گے اور اس کے بعد اس کے لٹ کو بند کر دیتے ہیں اور اس پانی میں بوئل آنے کا ویٹ کریں گے کچھ دیر بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پانی بہت ہی اچھے سے کھول رہا ہے اب اس کے لٹ کو ہٹا کے اس میں چاہنگ ایڈ کریں گے تو یہاں پر چاہنگ بہت ہی اچھے سے بھی گئے ہیں گرم پانی میں چاہنگ ڈالنے کے بعد اسے ایک بار مکس کرنا ہے جو مندی مسالہ ہم پہلے بنا کے رکھیں وہ آپ کو ابھی اسے ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ زیادہ پکنے کی وجہ سے خوشبو چلی جاتی ہے تو یہاں پر ہم اٹ کریں گے ہرا دھنیا اس کو ایک بار مکس کر دیتے ہیں اس چاہنگ کو ہم ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے بند کر کے پکائیں گے تو کچھ دیر بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چاہنگ بہت ہی اچھے سے پک رہے ہیں اسے ایک بار مکس کر لیں گے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے چاہنگ کو ہم بند کر کے پکائے تھے اور اب اسے ہم کھولا رکھیں اس طرح سے مکس کر دے جائیں گے جو مندی مسالہ ہم پہلے بنا کے رکھ لیے تھے بھی اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہ مسالہ آپ کو پورا ڈالنا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے جب اس چاہنگ میں تھوڑا سا پانی رہے چاہتا ہے تب بھی آپ کو مسالہ ایڈ کرنا ہے تاکہ وہ پورے چاہنگ میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو مندی کا چاہنگ بنانا بتا رہے ہیں یہاں پر آپ کو گریل چکن یا پھر مندی کا چکن کی فل ریسیپی نہیں ملے گی اگر آپ گریل چکن کی ریسیپی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی اینڈ سکرین پر آپ کو اس کی ریسیپی مل جائے گی وہاں پر اسے جا کے آپ دیکھ سکتے اب اس چاہنگ کی پر فرائی کیے ہوئے کاجو بادم اور کشمش ڈالیں گی اور اسے اچھے سے سپریٹ کریں گی آپ اس کے دم پر گھی بھی ایڈ کر لیں اب اسے ہم دس منٹ کے لیے بند کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ چاہنگ اچھے سے دم ہو جائے شروع کی پانچ منٹی سے ہائی فلیم پر رکھنا ہے اور پانچ منٹ لو پر تو دس منٹ کی باد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مندی کے چاہنگ ماشاء اللہ بہت ہی سپردست بنے ہیں بہت ہی مزیدار سی مہیکاری ہے اگر آپ چاہتے اسے سموکی فلیور بھی دے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں چاہنگ بہت ہی اچھے سے کھلے ہوئے بنے ہیں اسے ہمیں ایک بڑی سی دھال میں نکال رہے ہیں اب اس کے پر رکھیں گے گریل کیا ہوا چکن تو یہ چکن بہت ہی زیادہ مجدار بنائے مندی کے ساتھ بہت ہی بہترین لگتا ہے مندی کی چٹنی اور گالک سوس کے ساتھ یہ مندی بہت ہی زیادہ مجدار لگتی ہے آپ اس کو ضرور بنائیں اور اسے انجوائے کریں اگر آپ کو ہماری آج کی مندی چاہنگ کی ریسی پی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کامنٹ شیئر کریں ہینہ اندر کی چن پر نیو ہیں پہلی بڑا ہے تو اس کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو ہم ملتے ہیں ایک اور یوں مجدار ریسی پی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ